السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات ثانی من جالسه او فاوضه فی حاجت صابره حتى يكون هو المنصریفہ جو آپ کے پاس بیٹھتا او فاوضه ہو یا آپ سے بات چیت کرتا فی حاجتی کسی ضرورت کے سلسلے میں صابرہ ہو آپ اس کے ساتھ سبر سے بیٹھے رہتے بات سنتے اس کو برداشت کرتے یہاں تک کہ وہی لوڑ جاتا حتى يكون هو المنصریفہ فاوضہ بات چیت کرنا جالسہ ساتھ بیٹھنا باب مفاعلت میں سی کے ساتھ کام کرنے کے معنی ہو جاتے ہیں اور جو شخص آپ سے اپنی ضرورت کا سوال کرتا لَمْ يَرُدَّهُ تو آپ اس کو نہیں لوٹاتے الا بہا مگر اُز ضرورت کی تکمیل کر کے اَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ یا نرم بات کہہ کر یا تو ضرورت پوری فرما دیتے یا پھر نرم بات کہتے قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُهُ وَخُلُقُهُ لوگوں کے لئے وسیع تھی آپ کی شگفتگی خشروی بسطُهُ خشروی بشاشات وخلقُهُ وخلقُهُ راب کے اخلاق قَدْ وَسِعَ النَّاسَ تمام لوگوں کے لئے وسیع تھے فَصَارَ لَهُمْ أَبًا تو آپ ان کے لئے باپ کے درجے میں تھے فَصَارُوا عِندَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً اور وہ سب آپ کے نزدیک حق میں برابر تھے جہاں حق کی بات آتی تو ہر شخص کا خیال کرتے کسی کے قریب ہونے یا بعید ہونے کو نہیں دیکھتے سب برابر مجلسُهُ مجلسُ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانَتٍ عَبْتِ مَجلسُ عَبْتِ مَجلسُ مَجلسُ عَبْتِ مَجلسُ